موسیقی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں پر بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار چکن انڈ چیز بریڈ بالز کی ریسپی دے رہی ہوں یہ بہت مزیدار بنتی ہے اور بہت ایزی بھی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بوائل اور شریٹ کیوی چکن اس کو میں نے تھوڑے سے نمک اور گارلک پیس کے ساتھ بوائل کیا تھا پانی خوش کر کے شریٹ کر لیا تو یہ دھائی کپ ہے اس کے علاوہ ہمیں دھائی کپ ہی اس کے اندر چیز چاہیے ہوگی تو میں نے اس کے لیے چیز لیے ہے لیکن آپ چیز اور موزریلا دونوں بھی لے سکتے ہیں اور ایک بھی لے سکتے ہیں ہری مرچے ہیں دو ٹیبل سپون ان کو میں نے باریک چوپ کر لیا ہے آپ مائلڈ بھی لے سکتے ہیں اور انہیں کم بھی کر سکتے ہیں ساتھی ہمارے پاس ایک میڈیم سائز والی ڈبل روٹی ہے جو مسالے ہم اس کے اندر استعمال کریں گے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون گھون کے پیسا ہوا زیرہ کوارٹر ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون دکھنی میرچ پاورڈر یا کالی میرچ پاورڈر آدھا ٹی سپون چاٹ کا مسالہ اب سب سے پہلے ہم ایک بڑا پیالہ لے لیں گے اور اس کے اندر ہم سٹفنگ کو ریڈی کریں گے تو اس میں چلی جائے گی چکن ساتھی چلی جائے گی چیز گرین چلیز چلی جائیں گی اس میں اور ساتھی چلی جائیں گے مسالے انہیں اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے اور اس سٹفنگ کو آپ بنز میں یا سینوچز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تقریبن ایک ہفتے کے لیے لیکن آپ اسے فریج میں نہیں رکھئے گا فریز کیجئے گا بیچز بنا کے تو یہ میں نے میکس کر لی ہے یہ ریڈی ہے اب ہم اسے بریڈ میں بھریں گے اب سب سے پہلے میں نے بریڈ لے لی ہے اور اس کے میں نے کنارے کاٹ لیے ہیں ایک پیالے میں پانی لے کے اگر آپ کی بریڈ بلکل فریش ہے تو آپ ہاتھ سے اس طریقے سے گیلا کریں گے اسے ڈیبوئیے گا نہیں وہ پھٹ جائے گی اور اگر آپ کی بریڈ تھوڑی سی ایک دو دن کی پرانی ہے تو آپ اس طرح ہلکا سا پانی لگا کے لائٹلی اسے پریس کر کے اس کا پانی نکالیے گا اس کے بعد اسے ہتیلی پہ رکھئے گا بہت دھیان سے اور پھر اس کے اندر ہم میکسچر بھریں گے تقریباً دو ٹیبل سپون زیادہ میکسچر نہیں بھرئے گا آپ اس میکسچر کی جگہ اس میں سبزیوں اور آلو کا میکسچر بھی بنا کے بھر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزیدار لگتا ہے اب اسے اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے ہم بند کریں گے اور ایک بال کی شکل دینے کی کوشش کریں گے اس میں اگر آپ کو کنارہ فیل ہو رہا ہو تو اسے فورا نکال دیجئے گا اور بہت اچھے سے سکویز کرتے ہوئے اس کو بال کی شکل دیجئے گا اگر کہیں سے کھلی ہوئی لگ رہی ہے تو بہت اچھے طریقے سے سیل کیجئے گا ورنہ تو اس میں سے چیز نکل کے باہر آ جائے گی تو دیکھیں کہ میں نے دبا دبا کے اچھے سے بالکل بال بنا لی ہے اب ہم اسے پلیٹس پر رکھتے جائیں گے اور پلیٹ پر رکھ کے ہم ساری ریڈی کریں گے اسی طریقے سے تو دیکھیں میری تمام چیز بال جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم انہیں فرائے کریں گے ایک پلیٹ کے اوپر اس طرح تھوڑے ڈسٹنس سے رکھ کے آپ انہیں فریج کے اندر رکھ سکتے ہیں دو تین دن تک لیکن اگر آپ انہیں زپ لاؤگ بیگ میں فریز کرنا چاہتے ہیں تھوڑے دن کے لیے تو پھر آپ کو ایک ایک ایکسٹرائی سٹیپ کرنا ہوگا کہ آپ نے ان کو ایگ اور بریڈ کرمز کی کوٹنگ لگا کے کرنا ہوگا لیکن آپ انہیں ڈائریک بھی فرائے کر سکتے ہیں اور کوٹ کر کے بھی فرائے کر سکتے ہیں دونوں طرح سے فرائے کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے میں انہیں بغیر کوٹنگ کے فرائے کروں گی آج آئل ہم نے میڈیم لو فلیم کے اوپر گرم کرنے رکھا تھا یہ ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم چیز بالز ایٹ کر دیں گے ان کو آئل میں ڈالنے کے تقریباً ایک منٹ کے بعد ہم ان کو ٹرن کریں گے آپ بہت زیادہ دیر تک انہیں ایک سائٹ سے مت پکائیے گا بلکہ ان کو تھوڑا جلدی ٹرن کیجئے گا اور ان کو پکانے کے لیے فرائے کرنے کے لیے آئل جو ہے وہ ہمارا میڈیم ہائی کی طرف گرم رہے گا بہت زیادہ انہیں نہیں چھیڑیں گے بس ایک جگہ سے ان کے کلر آجائے گا تو دوسری جگہ پلٹ دیں گے اور سب طرح سے کلر آجائے گا تو انہیں نکال کے ایک پلٹ میں پیپر ٹاول کے اوپر رکھ لیں گے اور اسی طریقے سے ہم تمام کی تمام کو فرائے کر لیں گے تو دیکھیں ہماری کرسپی اور اندر سے جوسی چکن اینڈ چیز بریڈ بالز بلکل ریڈی ہیں یہ بہت ہی امی بنتی ہیں کیچپ کے ساتھ سرف کیجئے تو آپ کو بہت ہی مزہ دیں گی میں ایک آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں اندر سے یہ کتنی مزہ دار ہیں اور کوئی بھی کھولی نہیں ہے ٹوٹی نہیں ہے اس کا صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ آپ نے بہت پریس کر کے سکویز کر کر کے ان کی بالز بنانی ہے تو یہ دیکھیں کتنی مزہ دار لگ رہی ہیں انہیں رمضان میں آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجئے اور نوٹیفیکیشن آپ کو فوراں مل جائے اس لئے آپ بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے اللہ حافظ